پاکستان آرمی جو انڈیا کے ساتھ ہیں اس کے اوپر ہماری بہت کمزوری ضرور ہے کیونکہ ہماری بہت سی فوج کہیں اور لگی ہوئی ہے اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ ایسے ہو ہوئے کہ ہم نے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے اور اس میں کوئی اور نہیں پاکستان کو کبھی یہ گارنٹی کے اوپر اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے نائنٹین سکسٹی فائیو میں بھی آپ کو گارنٹیز دیئے گئے تھے کہ انٹرنیشنل بارڈز کے اوپر وار نہیں ہوگی اور پھر جب انہوں نے لاہور میں انٹر کیا سیالکورٹ دوسرے تیسرا تو پھر اس وقت آپ لوگ آف کارڈم پکڑے گئے تھے یہ بات کر کے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں انڈیا میں جو میں نے بتایا انڈیجینس پروگرام پہلے بھی یہ سارا کہ ان کا جتنا تھا پروگرام وہ ایٹیز میں ہماری اسیسمنٹ کے مطابق نائنٹی فائیو نائنٹی سیکس بنتا تھا پیریڈ کے جب ان کا ملیٹری پٹنشل پیک پہ ہونا تھا اور یعنی ان کے جو ریزنگز ہیں اور ڈیویجنز کھڑے کرنے اور مختلف ٹانکز کی پروڈکشن ہر ایک چیز ایکوزیشن اس سے یہ لگتا تھا کہ نائنٹی فائیو نائنٹی سیکس میں یہ اپنی ٹاپ لیول پہ پہنچ چکے ہوں گے اور اس میں یہ تھا کہ انڈیجز سے پہلے دیکھیں کتنی سٹیل میٹ ہوئی اب انڈیا اور پاکستان جیسے ملک وار پہ چلے جائیں اور سٹیل میٹ ہو جائے تو سٹیل میٹ کا مطلب یہ کہ پاکستان سکسپول ہے اور انڈیان ناکام رہے ہیں تو انہوں نے سکسٹی بائی سیونٹی وار ایک قسم کا دیکھ چکا تھا بنگلہ دیش وہ دیفرنٹ سیچویشن آل تگیدر بٹ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ سٹیل میٹ نہیں افورڈ کر سکتے جو پیک ملیٹی پرٹنشل ہوا انہوں نے بلاس کیا ہم نے کیا and they backed off ٹھیک ہے اب اس کے بعد انڈیا ہمارے بورڈر کے اوپر ایک سپائی بھی نہیں ہو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیانز will never dare to go to war with پاکستان کیونکہ اس کی اتنی بڑی پرائس دینی پڑے گی انڈیا اور پاکستان دونوں کو کہ اس سپائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ انڈیا کو دوبارہ کھڑے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے کتنے ڈیکیڈز گزر جائیں گے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اگر کبھی ہوا اور اس قسم کی destruction ہوئی تو پھر انڈیا بھی اپنے present form میں نہیں رہے گا ان کے پاس ہم سے زیادہ blood borders ہیں دوسرے ہیں ایسے اٹھ کے ایک جنگ پہ چلا جائے گا impossible